اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام علی حمزہ ہے میں دوبائی سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور یہاں دوبائی میں جتنے بھی امام ہیں وہ فقہ شافی کو فالو کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی رمضان کے دن چل رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ایک فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور دوسرا تراوی یہاں پہ اکثر مساجد میں کہیں آٹھ ہوتی ہیں کہیں بارہ اور کہیں بیس اور وطر کی نماز بھی جس طرح ہم تین رکعات ملا کے پڑھتے ہیں یہ پہلے دو رکعات پڑھتے ہیں پھر ایک ہم ان کے پیچھے فرض نماز تراوی کی نماز اور وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا کہ حنفی المسلک شافی المسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ حنفی مقتدی ہے اور امام جو ہے وہ شافی ہے تو اس کے حوالے سے جو صورتحال شریعت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شافی امام کے پیچھے حنفی کو نماز پڑھنی پڑ جائے تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب شافی ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جو حنفی کے مسلک کے مطابق حنفی کے قیدے کے مطابق جو مذہب کے اعتبار سے ہے بھی کہ حنفی جو ہے ایسے کام وہ بجانہ لاتا ہو کہ جو نماز توڑنے والے ہوں اور تحارت کو توڑنے والے ہوں تو اگر تو ایسے کام بجانہ لاتا اور اس کا حنفی مقتدی کو علم ہے تو پھر تو اس کی نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہے اگر وہ ایسے کام بجانہ لاتا ہے ایسے امور بجانہ لاتا ہے کہ جو حنفی کے مذہب کے مطابق فقہ حنفی کے اندر وہ یا تو مفسد صلات ہیں یا مفسد قہارت ہیں تو اس صورت میں حنفی کی اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگی اب وہ امور کیا ہیں اس کی چند ایک میں مثالیں جو ہے وہ دے رہتا ہوں جیسے کہ شافی جو مذہب ہے وہ امام وہ اگر مستامل پانی سے وضو کر لیتا ہے یا غسل کر لیتا ہے اور اس سے نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے اب نماز پڑھنا انفی کی وہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ مستامل پانی سے وضو کرنا فقہ انفی میں درست نہیں ہے اسی طرح اگر جو ہے وہ زخم سے خون نکلتا ہے اور وہ نماز پڑھتا رہتا ہے کیونکہ شافی کے نزدیک زخم سے خون نکلنا یہ مستثلات نہیں ہے قیعانہ مستثلات نہیں ہے جبکہ انفی مذہب کے اندر یہ چیزیں مفصد طہارت ہیں تو اس اعتبار سے مفصد طہارت ہونے کے اعتبار سے وہ اگر ہنفی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی تو اب یہ چیز ایک ذہن میں لکھ لی جائے یہ اصول ذہن میں لکھ لیا جائے کہ انفی شافی مذہب کے پیچھے جو امام ہے شافی المذہب کی امام ہے اس کے پیچھے اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے جب وہ اس کے مذہب کے مطابق وہ کام نہ کرتا ہو جو مفصد صلات اور مفصد طہارت ہوں تو جب وہ ایسے کام نہیں کر رہا تو پھر یہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز ہو سکتی ہے لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جو شافی مذہب میں تو ان کی صورتحال جواز پر ہے جبکہ ہنفی مذہب میں وہ ممنوع ہیں تو اگر امام وہ افعال بجا لاتا ہے تو وہ افعال بجا لانا اس کے پیچھے ہنفی کا یہ جائز نہیں ہوگا وہ افعال بجا نہیں لائے گا جیسے کہ رفع الیدین ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کی روشنی میں فکہ ہنفی کے اندر یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے تو اب منسوخ پر عمل کرنا یہ ممنوع ہے یہ جائز نہیں ہے اسی طرح کنوت ہے فجر کے اندر وہ کنوت نازلہ کے قائل ہیں تو اگر ہنفی بندہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے اندر ان کے پیچھے اقتضا کرتا ہے تو کنوت نازلہ کے اعتبار سے وہ ہاتھ کو بلند کرتے ہیں یا کنوت نازلہ پڑھتے ہیں جبکہ فکہ ہنفی کی جو فجر کی نماز ہے فرض نماز ہے اس کے اندر کنوت نازلہ کی صورتحال منسوخ ہو چکی ہے تو اس صورت میں یہ جو افعال ہے یہ بجان لائے گا اس کے بارے میں امام حل سنت امام احمد زاقان فاضل بریلوی آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہاتھ بان کر کھڑا رہے اور زبان سے کچھ نہ بولے اور وطر کے اندر وہ جب دعا کے لیے وہ ہاتھ جب بلند کرتے ہیں تو چونکہ وطر میں کنوت ہمارا پڑھنے کا بھی انداز موجود ہے پڑھنی ہمارے لیے جو ہے وہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے تو اس صورت میں جو شاہ فی المذہب ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا جبکہ انفی المذہب جو ہے وہ پیچھے مقتدی ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہاتھ بان کر وہ کنوت پڑھے گا اللہ تعالیٰ وطالعہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے